آپ کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی نے مجھے یہ میسیج کیا تھا کہ میرا ارادہ والدین میرا نکاح کسی جگہ کرنا چاہتے تھے اور میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی اور میرا ارادہ ہوا کہ جس وقت نکاح کے لیے مجھے کہا جائے گا میں انکار کر دوں گے یعنی جب نکاح کے ٹائم پر مجھ سے پوچھنے آئیں گے میں انکار کر دوں گے لیکن ہوا یہ میں بیٹھی تھی تو اچانک بہت سارے لوگ آ گئے نکاح نامے میرے سامنے رکھا اور کہا یہاں سائن کر دو میں کچھ بولی نہیں سکی میں نے سائن کر دیا تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں اب بعد میں میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا میں رشتے سے انکار کر سکتی ہوں کے نہیں تو یہ میں نے اس لئے شامل کیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو مطلب اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوتی ہیں اور والدین جو ہیں وہ اور مسلحتیں اور فوائد بچوں کے اچھے فیوچر کو پیش نظر رکھ کر کچھ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سوچر ٹکرا جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ دوستانہ معاملہ رکھیں کہ والدین کا روب بھی قائم رہے لیکن بچے اپنے معافی ضمیر آپ کے سامنے بلا جھجک ذکر کر سکے ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد فرور انہیں بدتمیز بے حیاء بے شرم کہنا شروع کر دیں اس میں بچے پھر اپنے بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری زندگی شادی کر لیتے ہیں اور جلتے کڑتے ہیں اور یا پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کسی کے غلط مشورے کی بنا پر اور وہ والدین کی بدنائمی کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے جیسے میں نے ابھی پچھلے مسئلے میں بھی ارز کیا تھا کہ ہمارا فقہ حنف یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر آقلہ بالغہ ہے اور وہ کفو میں یعنی اپنے خاندان کے ہمپلہ لوگوں میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے اور کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا لیکن میں اس کی تائد نہیں کرتا ہوں یعنی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں ہے یہ مسئلہ ٹھیک میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بچی کہے دیکھا مفتی صاحب نے بیان کے تو ہم ایسا کریں گے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں آگے چل کے آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہوگی پھر والدین نراز ہو کے پیچھ ہڑ جائیں گے آپ کو نہ پیچھ سہارا نظر آئے گا نہ آگے نظر آئے گا اور آپ لٹک جائیں گے اور زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے اس لئے والدین کو عزت دیں احترام دیں لیکن بہرحال والدین کے لئے یہ میں نے سمجھایا میرے بھی بچے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرے کے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں ہم بھی اپنے گھر میں شریعت کو الحمدللہ نافذ کیوں ہیں میرے بچے میرے ساتھ فرینڈشپ ہے ان کی روہ و دبدبہ بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے معافی ضمیر بھی ذکر کر سکتے ہیں ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا دوسری چیز بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی مردی کے تابع رکھیں اور ایسا ان کے ساتھ آپ بھی ایک محول بنائیں کہ اپنے معافی ضمیروں نے ذکر کر دیں تاکہ والدین آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کی پسند و ناپسند کو بھی پیش نظر رکھ کر آگے اقدامات کریں لیکن اگر فرض کر لیں والدین کچھ اچھا سوچ کر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں سعادت مندی یہی ہے اگر آپ سرکشی کریں گے بے برکتی پیدا ہوگی اب جیسے بچی نے پہلے منہ نہیں کیا یہ کہتی جب نکاح ہونے لگے گا میں نے سوچ میں انکار کر دوں گے میں نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا لیکن میں نے اس کو اس لئے شامل کیا ذرا سوچیے اگر آپ اس وقت انکار کرتیں کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا بارات وہاں موجود ہے آپ کے پاس نکاح نامہ آیا آپ انکار کر دیتی ہیں والدین کا سر شرم سے جھکتے نہیں جھکتے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا وہ لوگ آپ کے والدین کو آپ کے بھائیوں کو سخت زلیل کر کے وہاں سے چلے جاتے اگر آپ کا مسلسل انکار رہتا اور پھر سوچیے اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا اور کس قدر برے فساد پیدا ہوتے اس لئے اس طرح کی احمقانہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیی تھی تو ہم نے تو کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے اس سے کچھ نہیں کیا تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لئے لڑکی کی رزمندی ضروری ہے لیکن اس رزا کو ہم ظاہر سے پہچانیں گے باطن سے نہیں لہذا مثال کے طور پر اگر نکاح نامہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پر سائن کر دیا تو یہ سائن کرنا رزمندی کی علامت ہے یا لڑکی کو رخصت کرنے لگے جیسے پہلے دور میں کوئی فارم وغیرہ تو فل ہوتا نہیں تھا اور لڑکی چلی گئی اس نے روکا نہیں تو یہ اس کی رزا کی علامت ہے اب دل میں چاہے آپ کہے میں تو اس نکاح کو پسند نہیں کرتی شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے دل کا نہیں تو لہذا آپ کو منع کرنا چاہیے تا نہیں کیا تو ان بچی سے ہماری گزارش ہے اور اسی طرح دوسری بچیاں بھی یہ یاد رکھئے کہ جس وقت آپ سے اجازت لی جاتی ہے اگر آپ صراحتا انکار نہ کریں یعنی کہیں میں نے رشتے کو مانتی میں نہیں کروں گی پھر تو نکاح نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نہیں کرتی ہیں بلکہ پوزیٹیف رسپونس دیتی ہیں کہ آپ سائن کر دیتی ہیں یہ رخصتی ہو تو آپ چلی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ظاہری اعتبار سے اس نکاح سے راضی ہونے کی علامت ہے اور یہ نکاح بالکل درست ہے تو لہٰذا آپ کا نکاح بالکل درست ہو گیا اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ہو گئی اور شادی ہو جانے سے ہمیں اللہ کا ارادہ پتا چلتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی ہم کئی منگنی کرتے ہیں یا کہیں رشتے کے پیغام لے کر جاتے ہیں تو اس وقت تک ہمیں ارادہ الہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے وہ یس بھی ہو سکتا ہے رشتہ اور نو بھی ہو سکتا ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایک چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ کا ارادہ پتا چلتا ہے انسان کو اللہ کا ارادہ فعل کے بعد ہی پتا چلے گا لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے عزل سے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو اب ہمارا مشورہ ایسی بچیوں کے لئے جن کو شوہر پسند نہیں ہے خدارہ اپنے والدین کی عزت کے خیال لگتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا ارادہ مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ یہی میرا شوہر ہو تو میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں دیکھیں آپ کو بہت سے چیزوں میں شوہر پسند نہیں آ رہا ہوگا ایسی بہت سے شوہر ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اپنی بیوی بلکل پسند نہیں آتی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دل میں نفرت پیدا ہونا شروع جاتی ہے انہی بھی ہم سمجھاتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بچوں کی ماں ہے تو اس کو دیکھ اگر آپ کو نفرت پیدا ہو رہی ہے اگر یہ رویہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد کرے تو کیا آپ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا تو اس لیے اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں کریں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چند چیزوں سے آپ کو وہ پسند نہیں آرہا تو آپ میں بھی تو کوئی نقص ہوگا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہر عیب سے ہر خطہ سے ہر گندگی سے پاک و صاف ہو اگر عورت فرض کر لیں خوبصورت بھی ہے مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے تو یہ خوبصورتی دائمی نہیں رہ سکتی اگر آپ اس سے نکاح نہ کریں کسی اور سے کر لیں تو کچھ عرصے بعد یہ خوبصورتی زائل ہو جائے گی بچے پیدا ہوتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے ایکسرسائزز بھی کر رہی ہیں یوگا بھی کر رہی ہیں اور غزہ بھی بڑی لیمیٹڈ آپ کھا رہی ہیں اور ہر ناشتے میں یہ چیز دوپہر میں یہ ہمارے گھروں میں سب کہا ہے تو لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد جسم کے فگر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں چہرہ بدل جاتا ہے اور بعض وقت تو لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہو گیا تو پھر غور کیجئے کسی سے بھی آپ کا نکاح ہوتا ہے یہ معاملہ ہو سکتا تھا تو بہت سی چیزیں اگر ابھی نہیں ہیں بعد میں خراب ہوں گی یا ابھی بھی خرابی ہیں تو مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کچھ کمی کے ساتھ اگر فریق ثانی مجھے قبول کر رہا ہے تو اس کی کچھ کمی کے ساتھ مجھے بھی اسے قبول کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اب اچھے ماں باپ بنیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو رول موڈل بنا دیکھیں آپ کو رول موڈل بنائیں آپ کو اوزرف جب وہ کریں تو آپ سے پوزیٹیف چیزیں ان کو ملیں یہ نہیں کہ آپ جلتے کڑتے رہیں اور پھر اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں تو پھر آپ کی بچے جو ہیں وہ بھی مطبع کہ اسی طریقے سے اپنے شریک حیات کے بارے میں منفی ذہن بنا لیں گے خدا رہا اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے